اللہم صلی علی المصطفی حبیبنا محمد علیہ السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کے آپ سب بخیر ہوں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کا تذکرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا سرکہ بھی کیسا اچھا سالن ہے اس لحاظ سے کہ اس میں دقت و محنت زیادہ نہیں ہے اور روٹی بے تکلف کھائی جاتی ہے فیسے سرکہ کس کو کہتے ہیں سرکہ کا انگلیش نام وینیگر ہے ہر وقت میسر آ جاتا ہے تکلفات سے دور ہے اور دنیاوی گزران میں اختصار ہی مقصود ہے اس کے علاوہ سرکہ میں خصوصی فائدے بھی بہت ہیں سمیات یعنی زہریلے مادے دور کرنے کے لیے زیادہ مفید ہے بلغم اور سفرہ یعنی پت کو کاتتا ہے کھانا حضم کرنے میں زیادہ مددگار ہے پیٹ کے کیڑوں کا قاتل ہے بھوک اچھی لگاتا ہے ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف کے ساتھ خود بھی اس کو نوش فرماتے تھے ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا فرمائی ہے اور یہ بھی فرمایا کہ سرکہ پہلے انبیاء کا بھی سالن رہا ہے ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سرکہ ہو وہ محتاج نہیں ہے یعنی سالن کی ضرورت باقی نہیں رہتی ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں سالن کے طور پر تناول فرمائی ہے لیکن سرکہ کی خاص طور سے تعریف فرمائی ہے حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرغی کھائی ہے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خبارہ کھایا ہے خبارہ یعنی بٹیر بطور سالن کھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کا تیل بھی سالن کے طور پر نوش فرمایا ہے اور فرمایا اسے کھانے میں استعمال کرو اور اسے مالش بھی کرو اس لیے کہ یہ بابرکت درخت کا تیل ہے ابو نعیم رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ زیتون میں ستر بیماریوں سے شفا ہے جن میں سے ایک جزام بھی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ زیتون کی ہر چیز میں منافع ہیں اس کا تیل جلانے کے کام آتا ہے کھانے کے کام میں آتا ہے چمڑے کے دباغت دینے کے کام میں آتا ہے اندھن جلانے کے کام میں آتا ہے حتیٰ کہ اس کی راکھ ریشم دھونے میں استعمال ہوتی ہے اس کے درخت کی عمر ایک ہزار سال تک بتائی جاتی ہے جبکہ چالیس سال کے بعد یہ پھل دینا شروع کرتا ہے حضرت عناس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھیا بہت پسند تھا ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کے یہاں دعوت کھانے کے لیے گیا بطور خادم کے تو پتلے سالن میں سے میں دودھیے کے ٹکڑے چن چن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا تھا ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ کرنے کی کوشش کریں موسیقی